جنوری کا مہینہ ختم ہونے کو ہے جنوری میں زبردست تھنڈ پڑتی ہے لیکن اس بار تھنڈ ابھی تک نہیں پڑی تھی لیکن پھر سے اب سردی لوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دلی انسی آر کے آس پاس آج گھنا کوہرا چھایا رہا کوہرے کا قہر سلکوں پر دیکھنے کو ملا صبح صبح کوہرا کافی زیادہ تھا سلکوں پر لوگوں کو ویزیبیلیٹی کم ہونے کی وجہ سے کافی تکلیف اٹھانی پڑی تو پہاڑوں پر برفباری کی وجہ سے اتر پردیش کے کئی شہروں میں موسم نے کروٹ لی ہے کاشی میں بارش کے بعد تاپمان میں گراوٹ درج کی گئی ہے تو کانپور میں لوگوں کو تھنڈ کا احساس ہو رہا ہے دلی انسی آر میں صبح کوہرے نے لوگوں کو پریشان کیا تھنڈ کافی بڑھ گئی ہے دلی میں تاپمان 6 ڈگری سیلسیس تک آج صبح ریکارڈ کیا گیا تھا آج صبح سے دلی میں بھی تھنڈ اچانک سے بڑھ گئی ہے جائزہ لیا ہے ہماری سب وادہ تھا پنکر چینل دلی انسی آر میں صفید اندھیرہ چھا گیا ہے جس طرح سے کوہرے کا اثر لگاتار بڑھ رہا ہے اس کے بعد سڑکوں پر جو لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں ان کی دکتیں بڑھ گئی ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایسا ہی شخص ہے کس طرح کی تکلیف آپ کو آتی کیونکہ جب آپ یہ بائک چلا کر نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سامنے گاڑیاں نہیں دیکھتی ہوں گی اور کہیں آپ تھنڈی ہوا جو چل رہی ہے تھنڈ کا حساس بڑھ گیا ہے کیا پریشانی اٹھانی پڑتی ہیں آپ جب گھر سے بائک لے کے نکلتے ہیں تو کافی دھون ہو دیئے گھر کے بعد ہاتھ دیکھا بھی تھنڈا لگتا ہے ہاتھ دیکھا بھی تھنڈا لگتا ہے جس طرح سے بڑھا ہے لوگوں کے لیے مشکلیں بڑھ گئی ہیں میں آپ کو بتا دوں کی جس طرح کا موسم آپ میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہیں یہی حال سبح سے شام تک آپ کو ڈلی NCR کے الگ الگ علاقوں میں دیکھنے کے لیے ملے گا اور آج صبح 5.30-8.30 کے بیچ میں جو وزیبلٹی ہے وہ 200 سے 300 میٹر کے آس پاس پہنچ گئی تھی یعنی کی صرف ڈلی ہی نہیں NCR کے کئی ایسے علاقے تھے جہاں پر کورا سب سے زیادہ دیکھے جا رہا تھا اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کی اس کے بعد تھنڈ کا جو حساس وہ بھی پڑھ گیا ہے کیونکہ اندھیرہ سا ہلکا چھانے لگا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب اس کی وجہ سے تاپمان جو ہے وہ کہی نہ کہی اب تھنڈا ہونے لگا ہے دنیا کے کئی دیش قدرت کے قہر سے کام اٹھے ہیں ترکی یوکرین بولیویا ہر جگہ سبرتست قدرت کی مار پڑی ہے ترکی میں بھاری برفباری سے جنجیون بری طرح سے ہست ویست ہو گیا رویوار راہ سے ہی یہاں پر برفباری شروع ہوئی جو اگلی ہفتے بھی جاری رہنے کی سمبھاونا بیٹھ دکی گئی ہے یوکرین میں بھی برفیلے طوفان سے جنجیون است ویست رہا بولیویا کی رائزدھانی میں اولا ورشتی سے بھاری تباہی ہوئی ٹیسٹ کرانے کی بھی مانگ کی تھی سلویندر سنگھ کی دلیل ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں اور اس سے یہ ثابت بھی ہو جائے گا اور طلب ہے کہ سلویندر سنگھ نے بھی سب سے پہلے پٹھان گوٹ کے آتنکوادیوں کا سامنا کیا تھا سلویندر سلویندر من کی تھی تو organisہ کہ سو Дляعظ و تو موز مانگ پین 니다 موسیقی